کہ آئے تھے اس جہاں میں بینا لباس کے ایک کفن کے لیے اتنا سہر کرنا پڑا آسکر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے سکوٹر چلاتا ہے مرساگی چلاتا ہے جسے لگتا ہے کہ ہوای جاہے چلا رہے ہیں اور لوگوں کو تھرل رکھتا ہے کہ موت دیت چلا رہے ہیں نمشکار آؤٹلوک انیشیٹیو کے اس خاص کارکم خاص ملاقات میں آپ تمام درشکوں کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں دینیش آنند آپ سبھی جانتے ہیں کہ آؤٹلوک گروپ پچھلے کئی سالوں سے اپنی کئی پترکاؤں کا سفلتہ پروقت پرکاشن کرتا آ رہا ہے جن میں آؤٹلوک ہندی آؤٹلوک انگلیش جو گروپ کی نیشنل نیوز میکزین ہے اس کے علاوہ آؤٹلوک بیزنس آؤٹلوک منی آؤٹلوک ٹریبلر آؤٹلوک سپلرج اور ان تمام پترکاؤں کو آپ تمام پاتھکوں کا ورسوں سے پیار سہیوگ سمرتھن ملتا رہا ہے اس کے لیے ہم آپ سبھی کا آبھار ویخت کرتے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں سوشل میڈیا کی بڑھتی طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا دیش دنیا کے لاکھوں کارکرم آج ان پلیٹ فارمز پر سفلتہ پروقت سنچالیت ہو رہے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے آؤٹلوک گروپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر قدم رکھنے کا مند بنایا ہے تو آئیے آج کے اپنے وشیش مہمان سے ہم آپ کا پریچے کروا دیں وشو ہندو پریشت کے راشتری اپاردھکش انوپ انسٹیوٹ آف اورٹوپیڈکس ان ری ہائیبیلیٹیشن اور سویرہ کینسر اینڈ ملٹی اسپیشلیٹی ہاسپیٹل کے چیئرمن سماس سیوی پدمشری دکٹر ربندر نارائن سنگھ سے دکٹر وشو ہندو پریشت کے ساتھ آپ وشتوں سے ساتھ ہیں اور اس دوران آپ کئی مہتوپون پر بھی رہے ہیں اور اب سنگھتن نے آپ کو اپنا راشتری اپاردھکش بنایا ہے ظاہر ہے اب آپ کی جمعباری بھی کافی بڑھے گی پہلے سے تو اب تک آپ نے وشو ہندو پریشت میں رہتے ہوئے کیا کام کیے ہیں اور اب آگے کیا یوجنا ہے آپ کی دیکھئے بیس ہندو پریشت ایک انٹراسٹری اورگنائزیشن ہے جو ہندووں کو سنگھٹیت کرنے کے لیے انیس سو چونسٹھ میں جنماستمی کے دن اس کی استعپلا کی گئی تھی سب سے مین مہتو تھا جرورت تھی اس وقت کی کہ دنیا بھر میں بہت سے دیشوں میں ہندو ہیں اور ان لوگ میں بکھرا ہو رہا تھا اور جو جس دیش میں ہیں اس دیش میں رہ کر کے ان کو یہ پریشانی ہوتی تھی ان کے دھرم پر پریشت کو مینٹین کرنے میں اس دھرم دھرما ولمی بننے میں دلکت ہوتی تھی تو بہت سے ہندو لوگ ہم لوگ کے دیش آتے تھے اور دھرما ستھلوں پر بھومتے پھرتے تھے ان لوگوں میں سے ترینڈارٹ کے کچھ لوگ آئے اور ہم لوگ سے اپیچہ کیے کہ ہم لوگ کے لیے آپ کچھ اس دیش کے لوگ کچھ کریں تو بیس وندو پرشت کے اصطحابنہ ہوئی اور یہ بیس وندو پرشت کے اصطحابنہ ہوئی دھرم کی رکشہ کے لیے اس لئے ہم لوگ کا جو موٹو ہے وہ کہتا ہے دھرمو رکشتا رکشت اگر ہم دھرم کی رکشہ کریں گے تو دھرم ہمارا رکشہ کرے گا اور اسی پرنسپور پر 1964 میں یہ بنا کہ راستے سوہنسیوک سنگھ کا ایک سم بچار دھارہ کی ہے لیکن ہم لوگ دنیا بھر میں جو ہندو ہیں ان لوگوں کو سنگھتھت کرنے کے لیے ان کے جو نیم اور جو ہندو کی پرمپرا ہے اس دھرم کی اس پرمپرا کو مینٹین کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اس پرچکلر ارگنیزشن کو تیار کیا اور میں کلیب اس پچیس نازوں سے انگلینٹس آنے کے بااد سے ہی میں اس میں لگا کیونکہ میں ایک ہندو ہوں دھرم سے کہتا ہوں کہ میں ہندو ہوں اور ہندویزم ایک way of life ہے یہ کوئی دھرم نہیں ہے یہ way of life ہے اور ہمارے جتنے بھی رامائن ہو چاہے گیتہ ہو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آدمی کو رہنا چاہیے رام جی نے ایک تپریسن دیا کہ مرزادہ پورسطم ایک آدمی کو کیسے بنے دھرم اور نیم دونوں کو بیلنس کر کے کیسے چلے اور انہیں بتایا کہ کیا چیز ہوتا ہے جبکہ مہابحالت ایک کام حملوں کے پاس ہے جو بتاتا ہے کہ آپ اگر دھرم پر نہیں چلتے ہو تو آپ کا بیناس ہوتا ہے دونوں مل کر کے ہمارے ہندو دھرم میں ایک way of life کا description کیا گیا ہے اور یہ سنسکریتی ہماری رہی ہے ہجاروں سال سے ساناتن دھرم کے روپ میں تو آج ہم بیسندو پرسطر کی طرف سے کیول یہی کام کرتے ہیں کہ اس اپنی سنسکریتی جو دھروار کے روپ میں ہے اس کو ہم بچائیں جہاں تک ہمارے میں تو ایک orthopedic surgeon ہوں میرا اپنا پروفیسن ہے اور آج جو بھی مجھے خیاتی ملی ہے orthopedic surgeon کے روپ نہ ملی ہے لیکن چکی میں دھرم سے لگاؤ رکھتا ہوں اسی لیے میں نے لیورپورڈ میں بھی جب تھا تو وہاں ایک مکان کرائے کا مکان لے کے ہم لوگ ہندو سنٹر کے روپ میں ہندو بھون کے روپ میں ہندو سنٹر کے روپ میں جو کا تیار کیے تھے جتنے بھی ہم لوگ وہاں کے ہندو ڈاکٹرس تھے اور ہندو جو بھی تھے بزنس میں جو بھی سبوں نے ایک مندل کے اسطحپنا کی تھی سبھی بھگوان کرو ہے لیکن اس طرح سے لندن ہی نہیں لیسٹر میں بھی برمینگم میں بھی لندن میں بھی سب تکیز تو ان سب دیشوں میں بھی امریکہ میں چاہے آپ کسی بھی دیش میں جائیے تو ہم لوگ اپنے دھرم کی رکشہ کے لیے وہاں کوئی نہ کوئی اپرتکارات پر ایک جگہ بناتے ہیں تو ہم بیس ہندو پرشت میں ان سبھی تمام بیٹیسوں میں رہنے والے ہندووں کے کلچر کو ہندو کلچر کو اسٹیبلیس کرنے میں اور ہندو کلچر کے بچاؤ کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ ہم لوگ کی مین دھارنا ہے ابھی کچھ سال برسوں پیچھے کچھ سالوں میں ہم لوگ کی مین ہم لوگ کا یہ تھا پروگرام تھا وہ تھا رام جن بھومی کے اوپر تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رام جن بھومی اجردھیا کی جو کیس تھا اس میں ہم بیس ہندو پرسر ہی مین پارٹی تھی اور یہ تمام ہندووں کے سہیوگ سے ہم لوگ اس میں لڑتے رہے اور آج ہم لوگ نے جیت حاصل کی آج جو ہم بھب رام مندر کی استحافنہ کرنے جا رہے ہیں وہاں بنانے جا رہے ہیں اس میں بھی ہم پورے دنیا کے ہندووں کو ایک ستر میں بان کر جن سہیوگ دھن سہیوگ تو ہوگا ہی دھن کے تھنگرہ ہوگا ہی لیکن جن سہیوگ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بھب رام مندر کی استحافنہ ہو آج مجھے وضائی تو ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت بھاگ سالی ہوں کہ رام جی کی بانر سیرہ میں ہماری انٹری ہوئی ہے اور ہم ایک مندر تیار کریں گے جو کی جگ جگانتر کے لیے ایک بھارت کے ایک تا کا پرتیق ہوگا تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آپ ایک سفل چکیچسک ہیں اور بیہار کی چکیچسا جگت میں آپ نے خود سے اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے اس کے علاوہ سماس سیوہ میں بھی آپ کافی لمبے سمیسے سکریے ہیں اور بیٹیوں کی حد کے لیے لمبے سمیسے آپ کام بھی کر رہے ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے کچھ درشک ہیں جو آپ سے یہ آپ کی سکھشا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی سکھشا کہاں سے ہوئی اور کس ماحول میں ہوئی دیکھئے میرے پیتا جی جو جو سرویس میں تھے اور بیتیا میں تھی وہاں ہم بیتیا میں بغل کے کوئی سکول تھا بانو چھپرا میڈل سکول وہاں ہم لوگ جاتے تھے پڑھنے نیچے پیرا پر بیٹھ کے پڑھتے تھے وہاں سے پھر بابو جی کا ٹرانسپر نہیں ہوا تھا تب تک ہم کیار سکول میں گئے جیسی کیار سکول میں گئے دو تین مہینے کے بعد ہم کو یاد ہے کہ بابو جی کا ٹرانسپر ساس آرام ہو گیا پھر ساس آرام گئے تو وہاں کیار سکول نہیں رونٹا میڈل سکول تھا رونٹا میڈل سکول میں نام لکھا دیا گیا پیدا جی کے ساتھ رہنا تھا پھر وہاں پڑھتے رہے وہاں سے جنوری میں پاس کر گیا اور بابو جی کا ٹرانسپر نہیں ہوا تکیہ ہائی سکول میں ارمیسن ہو گیا وہاں پھر جون میں بابو جی کا ٹرانسپر ہو گیا وہاں سے مجفر پھر مجفر پھر چلے آئے مجفر پھر میں بی بی کالجی سکول میں نام لکھائے پھر وہاں بائیلو جی نہیں تھا تو ہمیں ٹرانسپر کر دیا گیا جلائے سکول میں پھر میں خائر سکنڈری سکنڈری کے چکر میں مجفر بابو جی کا ٹرانسپر پھر کٹھیار میں پھر ہمیں مہیسر ایکیڈیمی کٹھیار میں میرا ایرمیسن ہوا وہ میں میٹرک پاس گیا میں دوستوں کو بتاتا ہوں کہ میں دسوہ کلاس پڑھنے کے لئے کم سات آٹھ سکول دیکھا اور پیتا جی کے ساتھ جی سے محول ملا اسی محول میں 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 میٹرک پاس کی بائیلو جی لیتے ہوئے انیس تیر ست میں میٹرک پاس کیا اس کے مال کٹھیال میں جو کی بابو جی پوسٹنگ تھی اس لئے ہم کہیں جا نہیں چکتے تھے دی اتفاق سے بابو جی کا ٹرانس پھر پٹنا ہو گیا پٹنا آئے تو یہاں میں نے سائنس کولیج میں ادمیشن لیا اور اس کے بات پٹنا میں جم گیا پٹنا جم سیدھ پور پرنیا ہوا بھی پٹنا جی جی ہمارے پتا جی ریٹائر کی تو انہی کے ساتھ ہم لوگ رہنا پڑتا تھا ہم سب بھائیوں چار بھائی تھے ہم سب بھائیوں کو انہی کے ساتھ رہنا پیسا نہیں تا کہ پرائیویٹ سکول میں بورڈنگ سکول میں بیج سکے ہم لوگ انہی ساتھ رہے تو ہماری جو سکول کا میڈکل کالیج تک پڑھائی اسی طرح سے ہوا میں کسی بڑے سکول میں کہ نہیں پڑھا ہم نے یہ سنا ہے کہ جب آپ ویدیش سے پڑھ کر واپس آئے تو آپ نے اپنی نیجی پرائیس کی شروعات کی پٹنا کے قدم کو محلے کے موٹر دیراز سے آپ نے کلینک کی شروعات کی تھی کی یہ سچ ہے پولیس سچ ایتر میں میں انگلین گیا اور 1982 کے سپٹیمبر میں میں پٹنا آیا تو چھ سال میں میں وہاں جو بھی ڈگری تھیں اپر چیز کی ایم چیز کی اور سب لیا میں آیا تھا میری منسہ تھی کہ میں پیہار کے لوگوں کو سیوہ دوں تو پیتا جی کی بھی اکسا تھی میرا کو نوکلی ملی تھی ساوڈی ریبیا میں سب جگہ میرا پاس انٹرنیسنل کوالی پیشنز تھی کہیں بھی جا سکتے تھے لیکن پیتا جی کا کہنا تھا کہ تم آ جاؤ بھارت 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 نیامیت نہیں ہوا تھا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کو پھر سپلائی کرنا ہے نیا جوب کرنا ہے کرتے ہوئے پھر میری پوسٹنگ انہوں نے کر دیا دھومکام اے لیپروسی میں سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں بہت نیراس ہوا لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ میرے پاس اگر ہونے رہے کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے تو مجھے قدم قوام جیسے آپ نے کہا کہ گراج ملا کھالی اس میں ہم نے ایک پردہ لگایا پیچھے میں بیٹھتا تھا اور سامنے دو کرسیاں دن کرسیاں رکھے تھے اتفاق سے میرے پاس پیشن آنے لگے اور ایک دو بری ہماری پیشن چلتی رہی پھر میں نے دو تین چار مہینے کے باد رائنی لگر کے آلج کمار روڈ پر ایک مکان لیا پھر اس میں چار کمرے تھے ایک کمرے میں اسی طرح سے پیشن کے بیٹھنے کی بیوستہ تھی ایک کمرے میں اوٹی بنایا اور دو کمرے میں روگی رکھنا شروع کیا پھر اسی سے بڑھتے بڑھتے میں نے اپنی ایک روٹین بنائی جو بھی کماؤں گا اس میں کچھ پرسینٹیز اپنے پریکٹس کے کلینک کے اتھان کے لیے اور اس پرنسپل پر دھیر خرچ کرتے کرتے میں 1989 میں 79 میں میں یہ ابھی جو انوپ انسیوٹ اپنے اپنے لیا پانچ ازار روپے مہج کرائے پر اس میں کرتے کرتے پھر میں نے مکان مالک بھی ہو گئے اس کے بعد ہمارا اسپطال کا ہی استیتی ہے میرا اسپطال اوٹھپیڈکس میں سو بیٹھ کا پٹنا میں ایک سنگل اسپطال ہیں پورے جو آج نی بی ایس دوالا ایک کریڈیٹیٹ بھی ہے ساتھ ہمارے ڈی این بی کا بھی پوست گیویٹ پڑھائی ہوتی ہے ڈاٹس ساب لوگ کہتے ہیں کہ کئی کافی سال پہلے جب آپ نے انوپ انسیوٹ او او پیڈکس ان ری ہی بیلیٹیشن کی اس وقت بھی بیہار کے گینے چنے اسپتالوں میں تقنیق کو لے کر کے آپ کا اسپتال تھا اور آج اتنے سالوں بعد بھی آپ کا اسپتال ایک بار چرچہ میں ہے روبوٹک سرجری کو لے کر کے تو ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو روبوٹک سرجری ہے یہ کیا ہے چون دیش سے مریجوں کو کیا فائدہ ہے پہلے تو میں بتا دوں کی اگر آپ پروگریس کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی بات تو سمیہ کے ساتھ چلو اگر ہم سمیہ کے ساتھ نہیں چلیں گے تو سمیہ ہم کو چھوڑ دے گا اسی لیے جو بھی دنیا میں پروگریس ہوتا میں چھوڑی بیدیس میں اپنی پڑھائی کیے چھے سال میں انگلین میں رہا ہوں اسی لیے میں بیدیس میں سبھر کسپتال میں جاتا ہوں تو میں جہاں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں جو اچھی چیز ہے اس کو اپنے دیس میں لاؤ اور اسی کرم میں میں اپنے اسی کا ڈیبلاپنٹ کرتے رہا آج روبوٹک سرجری کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے پہلے ایک بہت نیویگیشن بولتے ہیں تو نیویگیشن کا مطلب تھا کی لیجر کے دوارہ نیویگیٹ کرتے ہیں کی کیسے جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہوتا ہے لازٹ پچاس سال سے کافی پرچلیت ہوا ہے اور بیش تیس سالوں میں کافی ڈیبلوپنٹ اس میں ہوئے ہیں روبوٹک سرجری میں کیا ہوتا ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہم لوگ جوار کے سرفیس کو ری سرفیس کرتے ہیں جو سرفیس پر آپ کھراب ہو گیا ہے اس پر کو توڑ کے اور ہم لوگ نیا ٹائز لگاتے ہیں ٹائز لگاتے ہیں اس کو بولتے ہیں گھٹنا کرنا ہے تو گھٹنا کے اوپر والے پار کا نیچے والے پار کا سڑی بھی ہڈی اس کو ہٹا کے اس پر ٹائز لگاتے ہیں اب ٹائز اگر کوئی اچھا مستری لگاتا ہے تو خراب ٹائز بھی کوزن تک چلے گا اور بڑھی ٹائز بھی کھئی لیجیے اور اگر اس میں نیچے ایر لے لیا یا اگر اس کی پوزیسننگ ٹھیک رہی ہو تو کوزن میں ٹوڑ جائے تو اسی لیے ایک بہت ضروری ہے جیسے مان لیجیے کہ کوئی چیز اگر ہم تو اگر اس کے لیے سب سے پہلے لوگ آنکھ دیکھ کر کرتے تھے تو ہوا کے صاحب یہ بہت صاحب نہیں ہے تب جیگ نکلا جو اس پر رکھ کر کے اس کی دورہ خڑی کاٹی جاتی تھی پھر وہ بھی اچھا نہیں نکلا تب نکلا PSI PSI کا مطب تھا Patient Specific Instrumentation means بھیجتے تھے کمپنی میں کمپنی اس کے مطابق جیگ بنا کے بھیجتا تھا اسی طرح ہم لوگ کارتے تھے تب ٹائلنگ کرتے ریپلیسمنٹ کرتے تھے پھر اس سے آکے بڑھا لیجر بیم سے شروع ہوا لیجر بیم دے کر لیجر میں جو لائن پر کارنا لیکن اس کے بات ترقی ہوئی روبرٹی کی روبرٹی آرم سجری ہے جس میں ہم لوگ پہلے ہی پیسن کا سیٹی سکین لے لیتے ہیں اور سیٹی سکین کو روبرٹ پہ فیٹ کر دیتے ہیں روبرٹ اس کو سٹی کر کے ہمیں بتا دیتا ہے کس سائز لگے گا اس سائز کے مطابق اپنے آپ کو فکس کر لیتا ہے اور جب ہم اس کے آرم کو خانت ہو رکھتے ہیں اس سے کیا ہوا کی اچھا ہوتا ہے کہ اس کو فکس کرنے کے بعد اس کی بہت رہ جاتی ہے تو روبرٹ سجری بہت ایڈوانس سجری ہے اور ابھی انڈیا میں تینی جگہ روبرٹ سجری بیہار دوسرا ہیدر آباد میں اور تیسرا پونڈیچیری میں گنگا ہوسپیٹل ہے تو کہنے کے مطلب ہے کہ نورث انڈیا میں ابھی پورے گزرات سے لے کر بھنگال تک نورث اس میں یہ روبرٹ سجری پہلا روبرٹ سجری ہمارے انسیوٹ میں ہے چونکہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہمارے جو سن ہیں ڈاکٹر آسیز سنگھ وہ اس پر سپیسپک ٹریننگ لے کر کمپیٹر اسیسٹیٹ سجری کا دیبلوما جو گلاس بھوز انہوں نے لیا ہے اس کو جانتے تھے اس لیے ان کو پرساہیت کرنے کے لیے اور اس ٹیٹ میں روبرٹ سجری کے نام پر باہر کے روگی آئیں اس کے لیے ہم نے یہ روبرٹ سجری کا یہاں ستھاپنا کی ہے اور مجھے گرب کے ساتھ کرنے میں کوئی ہس چارٹ نہیں ہے کہ آج نورس پنگلہ دیس افغانستان یہ نیپال سے کافی روگی ہمارے پاس آ رہے ہیں روبرٹ سجری کے نام پر دوستو اب وقت ہو جلا ہے ایک بریک کے بعد ہم پھر واپس لوٹیں گے آپ کہیں جائیے گا نہیں بریک کے بعد آپ تمام درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے وشوہ ہندو پریشت کے راشتری اوپاد دکش اور انوپ انسٹیوٹ اوپ اورٹوپیڈکس اور ریہیبیلیٹیشن کے چیئرمن پدم شری ڈاکٹر رویندر نرائن سنگھ ڈاکٹ صاحب ہمارے سوالوں کا آپ نے خوبی جواب دیا اور جو باتیں آپ نے کہی ہم میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے درشک ہیں اور اس سے جو مریض ہیں ان کو کافی فائدہ پہنچا ہوگا ان کی جانکاری ان تک پہنچی ہوگی لیکن ایک سوال ہم نے اور کیا تھا آپ سے این ایوپ درشک ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے ان کو بستار سے بتائیں تیکھئے این ایوپ یہ کیا ہے ایک اسٹین ڈرائیزیشن کوئی چیز کا ہوتا ہے جیسے کہ ہم کوئی بلب کھڑیتے ہیں تو بلب کھڑیتے ہے کہ اس کا جو سوکیٹ ہے وہ سٹینڈرڈ کیا ہوا ہے آپ اسرام کھڑیتے ہیں فیلپس کھڑیتے کسی بھی کمپنی کھڑیتے ہیں آپ کے جہن میں اس بات کے فکر لی رہتے کہ میرے گھر میں جو ہوڑڑر ہے اس میں لگے گا کی نہیں اگر ہر ایک کمپنی کا الگ ہوڑر رہے تو آپ تو پریسان ہو جائیں اسی لیے اس طرح کا ایک مہت ہے ٹھیک اسی طرح سے اسپطال بہت طرح ہے جو دس آدمی سے بھی اسپطال کھول رکھے ہیں سو آدمی بھی رکھتے ہیں اور بڑے بڑے کورپر ہوسپیٹل بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک ماب ڈند دینی ہے یہ اس ٹرن رائز اکریڈیشن اس کو کرتے ہیں این اے بھی ایچ نیشنل ایک نیشنل ایک نیشنل ایک بڑڈ پر ہوسپیٹل این ایچ اور اسی طرح کا ایک اور سنسطہ ہے اس کا نام ہے این بی ایل نیشنل نیشنل ایک ریڈیشن بورڈ پر لیبرٹریز تو اچھے اچھے لیبرٹریز جیسے لال لیبرٹریز دیکھ رہے ہیں یہ سب این ایل کی بات ہوتی ہے اور ہوسپیٹل کو بولتے ہیں این ای 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 ہمارا اسپطال سو بیٹ کا ہے تو ہمارے بیٹس کے بیچ میں ہم دکھانے کے لئے سو بیٹ رکھے ہیں ایک ہی روم میں ہم نے دس بیٹ شٹا کے رکھ دیا کہ پیشن سو جاؤ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے پیشن کو دکھت ہوگی انفیکشن بڑھے گا تو کہنے کے لئے میں سو بیٹ کا سپطال کھول دیوں اور اسکوائر ایریا ہمارے پاس ہے نہیں تو ایک نشط مابدن دیا گیا کہ بھائی آپ اگر سو بیٹ کے سپطال کھولے ہیں چاہیے نمبر ون نمبر ٹو آپ نرسیز کی سنخیاں آپ کس کتنی ہیں آپ ساپ سفائی پر کیا کام کرتے ہیں آپ یہ کوالٹی کنٹرول کیسے ہوتا ہے کوالٹی کنٹرول کا مطلب آپ جو سمان کھرید رہے ہیں وہ بھٹیا تو نہیں کھرید رہے ہیں تو اس کا مابدن کیا ہے تو یہ سب چیز کے لیے ایک سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے اس کا نام ہے کوئی بھی چیز کا ہم لوگ جب کبھی کام کرتے ہیں تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ سٹینڈرڈ آپ ریٹنگ پروسیڈیور آپ ریٹنگ پروسیڈیور میں ہم لوگ ایک نیم بناتے ہر ایک اسپطال کو اپنا ایک پروٹوکول بنانا پڑتا ہے اور ہم اس پروٹوکول کو دکھاتے ہیں نیبی ایس کو دیکھو بھائی ہمارے کرائیٹیریہ ہے چھو سو سکس ہنڈر کرائیٹیریہ کو پاس کرنا پڑتا ہے تو سپوز کیجئے کہ پرائیمری لیبیل پر آیا تو پرائیمری لیبیل میں ہم دیکھا کہ آپ کے پاس تین سو کریٹیریہ آئے تین سو آپ کو نہیں ہے تو آپ کو ہم اینتری لیبیل دے جائے گا لیکن وہ بھی تین سال کے لیے ہی ملے گا بھی کو ایسا بھی تو سکتا ہے کہ تین سال میں آپ نے اس کی سیمیلر چیز اینتری میں بھی ہے اب کیا چکر ہے کہ سپوچ کرو کہ ایک اسپطال ہے وہ اسپطال میں نہیں ہے وہ کسی درست کام کر رہا ہے انسرنس کمپنی اپنے پیشن کو بھیجتا ہے انسرنس کمپنی کو پیشن کہتا کہ اسپطال میں گئے تھے لیکن یہ سبزہ نہیں ہم کو بھی بینیفیٹ ہوتا ہم لائے انسرنس جو ریمونی 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 ہوگی تو ہم اپنا سمجھتا ہوں کہ دھیرے ہر ایک اسپطال جو ایک اسپطال اسپطال ہونا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں پٹنا میں بھی ہم لوگ جب شروع تو بہت اسپطال پرائمی سکنڈری لیول پر ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ روگیوں کو ایک سمجھت سواس سوا دینے کے ہاتھوں رکھی گئی اور پھر بعد میں جب اسپطال کے بن جانے کے بعد تو بھارت کے مہا مہین اپراست پتی وینکہ یا نائیڈو جی پٹنا آیا اور ان کے ہاتھوں اس کا اوڈی ہاتھن بھی ہوا تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اسپطال میں ایسی کون سی ویوستہ ہے کیا ایسے جن سے بیہار کے مریضوں کا پلائن کم کیا جا سکے اور اس سے جڑا ایک سوال اور کہ اس ہسپٹل میں آپ کی بھومی کا ہے دیکھئے سب سے پہلے میں اپتہ ہوں کہ میں ایک اورتھپرک سجن ہوں اورتھپرک سجن میں بھی کینسر آتا ہے جیسے بمبے بھیجنے کے اور ہمارے بیہار کی جنت پوپولیشن کریم ایک آرہ کروڑ مگر دو پرسنٹ بھی کینسر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے پرسنٹ پوائنٹ ون پرسنٹ بھی ڈیٹیکٹ ہوتا ہے ہزار میں آتا ہے اور ہزاروں آدمی اگر سب ہی پردیش کے سب تاٹا میموریل بمبے میں چلے جائے تو وہاں بھی سمجھتی تلاز نہیں ہوتا ہے وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ یہ اوپرسن کر آکا یا کمکی مطلب یہاں کر دیں گے اور پیشنٹ کینسر کے نام پر بہیبیت ہو جاتا ہے کہ جمین جگہ بیچ کر کہ چاٹا چلا جاتا ہے پھر اولیاز اس کا وہاں کیسے ہوتا ہے یہ کہانا بہت مسکل ہے لیکن پریشان ہی بہت ہوتی ہے تو میں آپ کو واقعہ کہتا ہماری بیٹی ہے جو ڈاکٹر بنی تو اس نے کہا کہ میں پوسگیویٹ کرنا چاہتی ہوں تو اس نے کینسر چوز کیا میں اسے بہت 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 پرسن کیا بھائی بیٹا تم کہے کینسر میں جاؤ تو اس نے بہت حساب سے کہا کہ پاپا اگر ہم لوگ نہیں جائیں گے کینسر میں تو کینسر جیسے بیمینا بھی کا علاج کو ایسے سمبھا ہوگا ہم کو بہت اچھا لگا اور اس نے کینسر جوائن کر لیا آج ہیر اپ ڈپارٹمنٹ گروپ میں پٹنا میں کام کر رہی ہے اس کے حساب کو تب میں نے کینسر سرجن ہی کو جا تو کینسر کے بھائیوہ چیز کو دیکھتے ہوئے اور اس کی جو بیدنا ہوتی ہے روگیوں میں جو جمین بیچ کر گھر بیچ جو جاتا ہے کلکٹا یا ڈلی یا پومبی ان لوگ کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ پہلا بار تو چلا گیا انتھو جات میں دوسرا بار بھی گیا اور تیسرا بار وہ تھک جاتا ہے سریر سے پیسہ سے سماس کا جو مدد بھی ملنا مسکل ہو جاتا ہے میں نے یہ سمجھا کہ یہ کینسر اسپطال کی بہت ضرورت بیہار میں ہے اسی لئے ہم نے یہ اسپطال کی اور میں گرب کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ہم نے ایک فلور پر دوسرا فلور پر دائیگنوست ہے جس میں کی ایمار آئی ہے پیٹ سیٹی ہے سیٹی سکین ہے میموگرام ہے الٹرہ ساون ہے ایکس ریز ہے دے کیر کے لیے جیسے کی مو چلتا ہے سب پیشن کے لیے ساری بیوستہ ہیں ساری بیوستہ ہیں اس میں ہے تو اس سے فائدہ ہے کہ 30% پیشن اس کو کچھ بھی کہ سب 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 آئی وہ بومبے ڈلی جائے گا جیسے مالوکہ کینسر ہے وہ دور بھاگے گا لیکن 30% ایسے ہیں جو ایسے ہیں پہلا بار دو بار لیکن اس کے بعد تھک جاتے ہیں چلے آتے 30% ایسے ہیں جو کہیں جا نہیں سکتے تو انہی سب بہاونا کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کینسر کی اور چونکہ کی ایک ایسی بیماری ہے جس پر سب کو سان بھوتی ہے مہا مہی راج پال رامنا کومین جی سے میں کہا کہ میں کیسر ہسپتال کے ستھابنہ کرنا چاہتا ہوں آپ اس کا سلانیاس کریں تو سہر سکار کر لئے پھر میں مجھے کہا کہ دیکھو مجھے جانے میں بہت پریشانی ہے کب کوئی بیدیسی بیمار آجاتے کچھ بھائیس پریشانی صاحب کو بلانا چاہتا ہوں تو انہوں نے ہمیں سلا دی کہ یہ کام کر سکتے ہو پھر میں نے بنکر نائی بہت ہمیں سواغت کیا میرا بہت عادت سے لوگ ملے انہوں کا ایک ڈیمان تھا کہ ہمارے گاؤں میں دو پنچائت ہے لیکن وہاں سے بلوک چار پانچ کلومیٹر دور ہے اور ہمارے گاؤں میں ایک پی ایسی بھی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ایک اسپتال چاہیے ہم لوگ گاؤں میں نے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے گاؤں میں ایک بڑا اسپتال دوں گا جب میں پٹنا آیا تو اسپتال کے بارے میں ڈاکٹر اکی تھاکور سے بات کیا ڈاکٹر اکی تھاکور ہرٹ ہسپیلل کے ستاپک آپ جانتے ہوں گے دیکھو بدونی میں ایک اسپتال کھولا ہوں اس لئے تم اگر کھول چاہتے ہو تو بیٹر ہے کہ جمین اتنا ایک آگے چل کے اگر میٹر کولیج تم نہیں تمہارے لڑکے چاہے تو بن جائے کیونکہ ایک بار اسپتال بن جائے پھر اگل بار جمین نہیں دیں دکت ہوتی ہے پر تو میں نے کیا اسپتال کا مین بیلڈنگ ہے اس کے سلانیاس تت کالین گورنر نگل لینڈ جی وہ جا کی تو اس طرح سے اسپتال بن لگا چونکہ میں 2017 کے بعد 16 کے بعد سویرہ ہسپیٹر میں لگ گیا جہاں کی کافی منی انویس سلو کر رکھا لیکن مجھے امید ہے کہ اسور نے مجھے آئی دی تو میں اس پر جنگ کو کروں گا اب میں وہاں پر گولما میں ایک اسپتال چلا رہا ہوں جہاں کی چار پانچ ڈاکٹر ہیں کچھ لوگ مرے پورا ساتھ ہیں کچھ گاؤں کے ہی ڈاکٹر ہیں اور پانچائت کے ہر ایک آدمی کو گھر جا کر کے آنکھ کا جانچ ہوتا ہے اور دو سال سے ہم لوگ نے تین سو کاریب ایک بار میں آنکھ کا آپر کر آتے ہیں پیشن کو پٹنا آکر آدنی کو چشمہ دیا جاتا ہے ہر ایک سال یہ پروگرام چلتا ہے تو ہم اپنے گاؤں میں بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں کیلئے کوئی سی آدمی کو ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے کٹم لوگ کو بلا کے رکھتے ہیں کہ میرا بھی کام چل جائے دوسرا ہم لوگ وہاں پر سمیہ سمیر پر میلہ لگاتے سواست میلہ لگاتے سواست روپے اس لئے چارج کرتے ہیں بیس روپے میں ان کو بلڈ ٹیس کرتے ہیں ان کے بلڈ سوگر کا بلڈ پیسر کا جانج کرتے ہیں ان کا ایسی جی کرتے ہیں ان کا بون ڈیسی بون ڈیسی کرتے ہیں یہ سالہ چیز اس میں کرا جاتے ہیں تو میلہ کے روپ میں ہم سواست کے پرتی جا گروپ کرتے ہیں لوگوں کو اور میرے سواست سیویر میں اگر پچیس بیس بھی اگر ڈیابیٹیز کے پیشن نکل جاتے ہیں جن کو نہیں پتا تھا دس یا پندر بھی بلڈ پیسر کے پیشن نکل جاتے جن کو نہیں پتا تھا یہ ہم سمجھتے میری اپلدی ہے اس کے بعد دوائی کھانے کے لئے کہا جاتا ہے اور یہ سواست کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے یہ سواست میلا لگانا سمجھ سمجھ پر بہت انیواز ہوتا ہے اس سے 5 دن میں آپ کسی کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ اس کو سواست کے پرتی جاگروپ کر سکتے پٹنا کے علاوہ پورے بہار سے مریض آپ کے پاس آتے ہیں خاص پات یہ کہ پروسی دیش جو ہمارا نیپال ہے بنگلہ دیش ہے یہاں کے بھی کافی پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں عمومن ایسا ہوتا نہیں عمومن لوگ مہانگروں کی طرف مریض رخ کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان دیش وں کی پیشنٹ آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں سب سے بلا جیوگرافی کیا ہے کہ پٹنا ایک ایسی جگہ ہے جو کافی نام کمائے اور میں اس کے لیے آپ کو سیمپل سی بات کہتا ہوں بہت سکر رجال ہوں دوکٹر پروپسر بی مکھوپاد ہے گا دوکٹر پروپسر بی مکھوپاد ہے پٹنا میں تھے جنہوں نے ساؤتھ بیر نورس ویسٹ کو بہت سے لوگیوں کو علاج کرتے تھے ان کے جانے کے بعد پیشنٹ جو آنے لگے جان مکھوپاد ہے تے تو ان کے آبی آنے لگے لیکن جب میں نے سروشے دینا شروع کی یہ پیشنٹ ہمارے پاس کافی آئے اور سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ once you ریٹین دا پیشنٹ وہی آپ کا سب سے بڑا امیجڈر ہو جاتا ہے تو وہ رہنے لگا اور اسی سے ہمارے ہاں جیادہ پیشنٹ آنے لگے دوستو وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ہم پھر واپس لوٹیں گے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ بریک کے بعد آپ تمام درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں وشوہ ہندو پریشت کے راشتری اپاد دھیاکش انوپ انسٹیوٹ آف اٹھوپیڈکس اور ریہیبیلیٹیشن کے چیئرمن پدمشری ڈاکٹر رویندر نارائن سنگھ سے ڈاکٹر سا پترکار ہونے کے ناتے ایک بات میں جو سالوں سے جانتا ہوں کہ آپ کے جیون کے مکھ روپ سے دو پہلو ہیں پہلا آپ کا اپنا پروفیشن اور دوسرا سماج سیوا جہاں تک میری جانکاری ہے کہ کئی سارے ساماجی سنگٹنوں کے ساتھ آپ کا ورشوں پرانا رشتہ حیناتہ ہے جن میں ایک بیہار نیترہین پریشد ہے اس کے علاوہ ایک پسپانزیلی سکشاکیندر ہے جس کا سنچارن آپ کے ہی آواز میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کشو دل شیشو بھون ہے جو پتنا میں راجندر نگر میں سنچالیت ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کا گاؤں جو گولما ہے وہاں بھی کوئی سرکاری ودیالے ہے یا نیجی ودیالے ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے جو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس میں جو بچیاں پڑتی ہیں وہ اچھے انکوں سے پاس کریں اس کو دھیان میں رکھ کر کے آپ ان کو ایک پروچساہن راشی ہر سال اپنی طرف سے دیتے ہیں تو یہ جو تمام ساماجک سنسطھائیں ہیں اور ان سے جو آپ کا سرکار ہے ان سبھی کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے بہت بہت دھنیواز اس بات جاننے کے لیے سب سے پہلی بات دو ہے کہ میرا اپنا پروفیشن جگہ پر ہے اور جب آپ پروفیشن سے کہ جو جٹل سمسیاں ہیں اس کے چلتے جو آپ کا جو مانسک تناؤ رہتا ہے اس سے دکر دور بھاگنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ساماج سیوہ سے بڑھ کے کوئی دوسرا جگہ نہیں ہے یہاں آپ کو تناؤ کم ہوگا اور اسی دیشے سے میں بہت سے ساماجک سنسطھانوں سے جھٹا ہوں ایک ہے بیہار کسٹ سیوہ سنگ تو جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ کسٹ روگیوں کے پرتی لوگوں کا جو بیچار ہے کہ صاحب یہ ایسے ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کسٹ سیوہ سنگ میں ایک گروپ تیار کی ہیں جو نکر ناٹک کرتے ہیں اور نکر ناٹک سے ہم لوگ نکر پر جا جا کر کے کسٹ سیوہ کسٹ کے روگیوں کے پرتی سماج کا کیا بیوار ہونا چاہیے اس کے بارے میں تلاتکی کہانیاں کرتے ہیں جا گروپ کرتے ہیں جو ایک کسٹ سیوہ سنگ ایک میرا ہے جو اب تھوڑا اس کا پروگرام گھٹ گیا ہے بکوز اب دی فیکٹ کی نمبرز بھی گھٹ گئے ہیں دوسرا ہمارا بیہار نے تین پریشت سے اندھی بچیوں کے لیے تین بچیوں کے لیے لگا ہوا بیہار نے تین پریشت سے میں 1993 سے جڑا ہوں اور میں ایک بار سکول میں گھومنے گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ اندھی بچیاں ایک جھوپڑی میں تین کا سیٹ تھا اس میں وہ کھانا کھا رہی تھی اور اندھیرہ لائٹ نہیں تھا بہت اور بہت مکھی وہاں پڑ رہا تھا مجھے دیکھ کے اتنا خراب لگا کہ یہ بچیاں دیکھ نہیں سکتی ہیں اور مکھیاں اتنی ہیں وہ کھا رہی ہیں تو میرے من میں ہوا کہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے میں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ نیتین پریشت ہے پانچ نیتین لوگ مل کر کے اس کو پریشت کیا ستھاپنا کیے اور دکٹر عجیت سنہا آئی سرجن اور دکٹر رنجانا پوری آئی سرجن یہ لوگ اس میں تھے تو میں نے اپنی اکشاہ جائر کی کہ میں بھی جوائن کرنا چاہتا ہوں ہم کو موقع ملا اس کے بعد سے میں اسکول میں گیا اور میں دھیرے دھیرے کر کے اسکول کے اتھان کے لیے ترازر کے کام کرنا شروع کیا ابھی ہمارے اسکول میں ایک سو پندرہ بچیاں ہیں اور بچپن سے لے کر کے دس میں کلاس تک کی پڑھائی ہوتی ہے اسکول میں ہم لوگ بورڈنگ اسکول ہے جس میں بچے کو رہنے کی بیوستہ ہے اور کھانے کی بیوستہ سب کچھ ہے پڑھائی بھی ہوتی ہے اور ابھی ہم لوگ تین فلور کا ایک بیلڈنگ بنا لی ہیں جس میں گراؤنڈ فلور پر کلاسز ہوتے ہیں اور فرس فلور پر ہسٹل ہے اور اوپر والے فلور پر کچن کا انتظام کی ہیں اور آج ہم وہاں پر جائیے گا تو آپ پائیں گے کہ کافی صفائی صاف صفائی رکھی جاتی ہے تاکہ مکھی جو ہمارا پہلا فیلنگ تھا وہ نہیں مہا یہ سب کرتے ہیں لیکن بچیوں کے اتھان کے لیے ہم لوگ کام کرنا سروکے ہیں ابھی جو ہے situation یہ ہے کہ ہمارے اسکول سے 98 بچیاں ابھی کاجرت ہیں جس میں ایک بچی گنجن ابھی دیلی انورسٹی میں انگلیس کی پرادیپکہ ہے اور ایسے ایک ممتہ ہے ابھی الہو اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں وہ کلرک ہے تو ہم لوگ اس کو انہوں کی پڑھائی میں ایک کمپیوٹر ایڈوکیشن جو جٹائے ہوئے جس میں کہ ٹاکنگ اور سوفٹویر ہے تو وہ ٹائپ کیجئے گا تو وہ اپنا کہہ کرتے ہیں بولتا ہے اور اسے وہ ٹائپ کرتے ہیں اور پھر ہم نے کیا کیا ہے ایدھر کچھ دن پہلے ہم لوگ نے بریل پریس بھی لیا ہے بریل پریس میں ہے کہ جو کتامیں ٹیکس بک کورپریشن انڈیا جو بیہار جو بناتی ہیں کتامیں وہ تو دیوناگری بناتی ہیں ہمارے انڈی بچیاں تو پڑھ نہیں سکتے ہیں اس کو بریل پر بنانے کے لیے ہم کو دہرہ دون بھیجنا پڑتا تھا تو ہم لوگ نے بریل پریس ہی کھڑ لیا بریل پریس لے کر کے ہم لوگ اس میں کتاب ڈالیں گے تو اس کو اسٹری کر کر کے اس کو بریل میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے وہ کتاب بچیوں کو ہم دے سکتے ہیں جو ہاتھ سے پڑھ لیتی ہیں تو اس طرح سے اگر آپ کام کرتے ہیں آفیس میں تو آپ ڈکٹیسن لیتی ہیں بریل میں ٹائپ کر دیتی ہیں ٹائپ کمپیٹر سے اور وہ لیٹر آپ اپنے آدمی کو دیکھا دی دیجئے تو یہ بچیاں سب کام کر رہی ہیں تو ہم لوگ لڑکیوں کے اتھان کے لیے کام کرتے ہیں ہم وہاں پڑھائی تو جرور کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ہم جس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ایک اندھی بچی لیتیین بالی کاجو اپنے گھر میں ایک پچھت ممبر کے روپ میں تھی وہ گھر میں ایک اچھے ایجت کے ساتھ رہے اس کے لیے ہم اس کو تیار کرتے ہیں اور کافی اس میں اچھا لگتا ہے اگر کوئی بچی اس طرح سے آگے بڑھی ہے میٹرک میں پس ڈیوینٹ اگنیوینٹ سے پاس کرتی ہے یہ جو کام ہے وہ بہت ڈیفکلٹ ہے جیسے مان لیجے کہ اگزامیسن دلانا اگزامیسن دلانے کے لیے ہم کو پٹنا کالیجیٹ سکول سے اس کے ایک کلاس نیچے کا اتنی بچے چاہیے جو اگزامیسن میں رائٹر کا کام کرے گا اور اس کو لے کے پہنچانا پھر اگزام دلانا یہ سب بہت سا کام سب سے امپورٹن بات ہے بیہار میں 11 کروڑ کی جنتہ میں کتنے دشتین بالکاں ہیں میں نہیں جانتا ہوں لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ اکیلا اسکول ہے جو پورے بیہار میں نترین بالکاں کے لیے ہے سرکار سے جب میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں میرے سبھی سکولوں میں نترین لوگوں کے لیے سویدھائیں پرابت ہیں لیکن بالکاں کے لیے کوئی الگ سے کوئی سکول نہیں ہے تو اس سکول کو ہم روٹری کلوب پٹنا میڈ ٹاؤن جس کے میمبر بھی ہے جس کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہے تو اس کے تھروں ہم بہت مدد کرتے ہیں دوہزار سولہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نہیں رہا اس سکول کا کیا ہوگا کیونکہ پر منتھ ہم کو ڈیڑھ لاکھ روپے میرا اپنا خرچ ہوتا تھا سیلوی کے لئے پیسا ملدا نہیں تھا اور جہاں تک کھانے کا انتظام ہے ہم کو کھانا میں بہت بھیک جاتا ہے گرودوارا ہوئے چاہے بہت سے فلور مل ہوئے چاہے آٹا چکی بہت لوگ کھانا دے دیتا لیکن پی دینے کے لئے دیکھت ہوتی تھی ہم نے بیچار کیا کہ کوئی کورپس فند بنائیں تین کروڑ روپے کا کورپس فند ہم نے تیار کرنے کو سوچا اور ہم اپنے دوستوں سے جو امرکہ میں رہتے ہیں سب کو جوڑ نا کو سس کیا مجھے خوشی ہے کہ مور ٹو کوئی انداز نہیں ملا ہم لوگ اس سکول کو اپنے ہی لوگوں سے سماج کے لوگوں سے بد اتلے کر اس کو چلا رہے ہیں اور یہ بچیاں اچھا کر رہی ہیں تو من میں ایک سنتوز ہوتا ہے اس کے علاوے جیسے آپ نے کہا کہ ایک آٹی بیسل لیم سینٹر بھی چلاتا ہوں میں کارسپریک سرجن ہوں اور ایکسیڈنٹ کے تھروں ڈیابیٹیز کے چلتے یا بہت سے کارنوں کے چلتے پیر لوگوں کا کڑ جاتا ہے پیر کڑ جانے سے چلنے میں بکھلانگتا ہو جاتی ہے اس لئے ہم ایک ٹی سی آئی ٹرانسپورٹ کر پسنب انڈیا کے فاؤنڈیشن کے طرف سے مل کر ہم ایک آٹیفیسیل نیم سینٹر سامنے چلا جہاں ہم لوگ آج 2008 سے ابھی تک 35 سے اوپر زیادہ کترم پیر دے چکے ہیں بینا پیسہ لیوے فری میں سب کو دیتے ہیں اور یہ جو سویرہ ہے میں تانسپورٹ کروپسن انڈیا فاؤنڈیشن سے دیا ہے اور مہابیر بکلانگ سنسطھان ہے کلکٹا کا اس کے ثروں میں سب جگہ کلکٹا رہتا ہوں اور ہم کو ملتا ہے میں اس کو چلاتا ہوں کتنے سالوں سے چل رہا ہے 2008 سے چل رہا ہے اس کے علاوے بچیوں کے لیے ہم نے بچوں کے بچوں کے لیے ہم دیکھتے کہ ہمارے مہلے میں بہت سی دائی چاہے رکسہ والا چاہے دوسرے بھینڈر کے اتنا پیسہ نہیں ہوتا یا جگلوپتہ نہیں ہے کہ بچے پڑھیں اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہماری بیٹی تھی سب سے چھوٹی سادی کے کچھ دن بعد اس اس کے نام پر ہم نے پسپانجلی سکھ کنز کھولا اور میرے من میں یہ بیچار تھا کہ جو سٹریٹ بھینڈر چاہے جو درکسہ والا چاہے کوئی دائی اس کے بچیوں کو جاگرپتہ نہیں کہ سکول بھیجے ان کے لیے چار بجے سے چھ بجے تک اپنے ہاں ایک سکول کا اپنا کی جس میں میرے ایک فیمیل ٹیچر بہال جو چار بجے سے چھ بجے کے بیچ میں سبھی چالیس بچیوں کو جمع کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو پڑھائی پڑھاتے ہیں سکھ سامنگری سکھ سامنگری 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 اور جاتے وقت بسکت مٹھائی دیا جاتا ہے اور مانسٹر صاحب جو ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے اس میں سلجو میں گھاوی چھات رہے اس کو آگے پڑھنے میں جب پڑھے تو ہم لوگ مدد کریں اور ایک لڑکا اس میں پی او بھی بن گیا بہت خوشی بات سکھ پس پانجلی سکھ 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 دیکھا جاتا ہے کہ گاؤں میں ڈروپ آؤٹ سکھ ہوتے ہیں لڑکیوں میں بہت زیادہ اس کے دو کارن ہے پہلا تو ہے پیسہ خرچ کرنا لوگ نہیں چاہتا سادھی بیجر سامحے سامحے تیرہ چودہ سال کی لڑکی سادھی سکول میں سادھی کے لئے رکھو اور لڑکیوں کو ماتا پیچھا سامحے 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 ہم نے دیکھا کہ جو اچھے لڑکیاں جو نمبر پراب کرتی ہیں پرسان راسی دی جائے گارجین بھی انٹریس سکول جائے ساتھ ساتھ کلاس پاس کرنے کے بعد ہمارے گاؤں میں جو فرس سیکن ایسا کہا گیا کہ جیورت پڑھنے پر آگے بھی مدد کروں گا پس پانجیل سکشا کے ساتھ ساتھ میں اپنے ماں کے نام سے پرسان راسی دیتا ہوں ہندو دیوی پرسان راسی کے نام سے میرے گاؤں میں چلتا ہے پتنا میں رنجیت بھائی ایک تھے جو ایک اناتھالے چلاتے تھے روڈ نمبر دو میں جس میں رنجیت بھائی نے منکتم لڑکیاں تھی تو سترہ اٹھارہ لڑکیاں جب میں جوائن کیا سنسطہ کو سترہ اٹھارہ لڑکیاں تھی رنجیت بھائی کے نحانت ہونے کے بعد اس میں ہم اٹھارہ ہم چودہ بچیوں کی سادھی کر دی مارباری مہیلہ سمیتی کافی اس میں مددگار رہتا ہے لیکن سب سے لیجوں کے روپ میں مل کر دو لڑکی ممتا اور سونی ہمارے ہاں کام کرتی ہمارے اسپطال میں کام کرتی سونی ابھی کچھ دن پہلے لڑکے ممتا سادھی ہوئی دو بچے میں میرے ساتھ کام کرتی ہے چار بچیاں بھی کسور دل سی سبھون میں ہیں جس سادھی نہیں ہو سکتی ہے ساری کچھ پرابلیم سی کسی پیل کرکت ہے دیکھنے مچ نہیں ہے اس لیکن ہمارے لیابلیٹی ہے جو بھی کسور دل سی ہے منتھن جس کے آپ خود لکھ ہے اور ہم نے کتاب بھی آپ کی پڑھی ہے اس میں کچھ کہانیاں ہیں اور اس کو بڑے روچک انداز میں لکھا ہے تو وہ روچک جو انداز ہے اس انداز میں کچھ کہانیاں جو ہے وہ آپ سے ہی ہمارے دسک سننا چاہتے سب سے پہلے دنے میں بتا دوں آپ کو یہ منتھن کیوں نام رکھا گیا منتھن اس لئے رکھا گیا کہانیاں سب آدمی پڑھتے ہیں لیکن میں جب بھی بیٹھا رہتا ہوں تو یہ سب چیز سوچتا رہتا ہوں منتھن کرتا رہتا ہوں کوئی دوسری کہانی کو پڑھا تو اس میں کیا سار ہے اس کا کیا لیسن ہم کو ملتا ہے سیخ ہمیں ملتی ہے اس کے بارے میں براب سوچتا ہو اور کچھ اسی بھا بیس میں میں کچھ کہانیاں لکھ جاتا ہوں جیسے کہ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر کام کرتے ہے ڈاکٹر جین ہمارے کتاب میں اس کا اللہ چلے جائیے تو بیچارے گئے اور وہاں بیچارے نے کہا یہ جو ہے سو بہت لیٹ آیا اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ ان کو لے کے جائیں راستے میں آتے آتے بیچ میں ہی وہ لیڈی کا دھیان تھو گیا اور ان کے ساتھ ایک اور پیسنجر تھا ساتھ میں بیچارہ بہت مدد کیا اور چونکہ ڈاکٹر تھے جائن صاحب مدد ہوا تو انتشترک کر کے چلے آئے ایک دن اپنے کہانی پیرون کی دوسری ساتھ بھی بھال بچے ہوئے جو بھی ہوئے ایک دن کہانی سنا رہے تھے ہماری پہلی پتنی تھی اسے اس کا ہوا تھا تو میرے مند سے انایہ سے نکلا کہ آئے تھے جہاں میں بینا لباس کے ایک کفن کے لئے اتنا سہر کرنا پڑا تو یہ ایک انایہ سے نکل گیا دوسری کہانی میں سناتا ہوں جو ہمیں سیکھ دیتی ہے وہ یہ کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کی کیا سپید میں گاڑی چلاتا ہے سکوٹر چلاتا موٹر سائکیل چلاتا جسے لگتا کہ ہوای چلا رہے اور لوگوں کو تھرل ہوتا ہے میں برابر گاؤں جاتا ہوں تو ہائیوے پر ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک موٹر سائکیل بگر سے گوجری ہم لوگ ہی خود نبے کے سپیر سے جا رہے تو جو موٹر سب کے پیشے بہت چیز لکھا لاتا پھر ملیں گے تیرا مو کالا جو بھی بہت سا لکھا جب میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی کی مرا پڑا ہے بہت بھیر لگی ہوئی ہے گا لگی مجھے پڑھنے کا موقع ملا تو ٹرک کے پیشے لکھا تھا جو جلدی سندیش بھی سندیش یہی سب کہانیوں کا میں نے سنکلن کیا ہے اور اس کے ایڈیشن سنکلتے جاتے ہیں اور اس کو میں بھیجتا نہیں ہوں اس کتاب کو جو بھی آدمی کھڑتا ہے جو بھی پیسہ آتا ہے آخری سوال آپ سے کی آپ کے جو پتر ہیں ڈاکٹر آسی سنگھ انہوں نے ڈاکٹر چیترانجن رانعوت کے ساتھ کام کیا ہے جنہوں نے بھارت کے پورو پردھار منتری سوال گیتل ویہاری واج پی جی کے گھٹنے کا بھی آپ کیا تھا اور ان دنوں ڈاکٹر آسیش اپنی روبوٹک سرجری کو لے کر میڈیا کے سرخیوں میں آپ بھی orthopedic سرجن ہے وہ بھی orthopedic سرجن ہے لیکن ان کا جو سپیسیلائیزیشن ہے وہ ہی این نی ریپلیسمنٹ میں ہے تو آپ دونوں کے ٹریٹمنٹ میں کتنا فرق ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں بتاؤ کہ ایک پیر ہوتا ہے پھر اس کے ڈال ہوتے پتلا ہوتا پھر پتلا ہوجاتا ہے اسی طرح سے ہمارا یہ پھر سائنس میں پہلے ایک ڈاکٹر ہوتا تھا جو سیر سے لے پاؤں تک علاج کرتا تھا ڈاکٹر صاحب کھالاتے تھے ڈاکٹر لیکن اب اسپیسیلائیزیشن کا جمانہ آیا تو ہر ایک چیز کیل ہو گیا کوئی ناک کان کوئی چھاتی کا ڈاکٹر کوئی ڈاکٹر کوئی ہر ڈاکٹر اسی طرح سے بائی فرکیشن پیڑ کیسا ہوتے چلا گیا اور ایک جمانہ آئے گا جب دہینی انگوٹھا کے لیے ڈاکٹر ہوگا دہین بائین انگوٹھا کے لیے ڈاکٹر ہوگا تو ہم جمانے کے ڈاکٹر ہیں جب ہم لوگ سب کام کرتے تھے جنرل سرجی کرتے تھے اور سرگیز میں چوٹ لگنے کا سب کام کرتے تھے اب جمانہ آیا ہے جو آسیس ہے وہ سپیس لائز سرجن ہے اس کا مطلب ہوا کہ وہ لور لیم میں ہیپ نی این کل اس کے ایکس پرٹ ہے اور جیسا کی اگر ایک ایک سپرٹ آدمی کام کرتا ہے ایک جنرل آدمی کام کرتا ہے تو انہیں مانتر ہوتا ہے اسی طرح سے آسیس کا کام ہے سپیس لیکن جانے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ ہدیں شہر سے نکلی تو گاؤں گاؤں چلی کچھ یادیں میرے سنگ پاؤں پاؤں چلی سفر جو دھوک کا کیا تو تضربہ ہوا وہ زندگی ہی کیا جو چھاں چھاں چلی امید کرتا ہوں آپ کو آج کا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلے اپیسوڈ میں ایسی ہی کسی شخصیت سے ہم پھر کروائیں گے آپ کی ملاقات تب تک کے لیے نمشکار تینک یو